اور اس کا اتنا عجر اور سواب ہے کہ اگر آپ وقت دیکھیں تو ڈیڑھ منٹ ہے صرف لیکن اگر آپ عجر دیکھیں تو بے حد و حساب اس لئے پابندی کے ساتھ کوشش کریں اس کو پڑھنے کی اور گھڑی دیکھ لیں آپ کا کوئی بڑا وقت نہیں لگے گا یہ صرف شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے کہ انسان یہ نیکی نہ کرے اور اتنا بڑا عجر نہ کمائے شیطان کا بھلاوا ہوتا ہے جہاں تو وہ کہتا ہے وہ دیکھو وہ کام وہ دیکھو وہ کام وہ بھی ہے وہ بھی ہے وہ چھوڑو پھر کر لینا چلتے پھرتے کر لو اٹھو اٹھو یہاں سے تیسرا قرآن میں آتا ہے سجدوں کے بعد بھی رب کی تصویح کرو لہٰذا کیا پڑتے ہیں لیکن نماز کے بعد اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے دعا مانگنے کا وقت ہوتا ہے کچھ اور جو ہم عربی میں نماز کے اندر نہیں مان سکے اب باہر مانگ رہے ہیں لیکن شیطان کہتا ہے کسی طرح نہ ہی مانگے تو اچھا ہے محروم ہی اٹھ جائے اس لیے آپ دیکھیں گے کہ وہ وقت بڑا تلخ اور سخت ہوتا ہے اور اکثر لوگ ابر غلالیے جاتے ہیں ڈیڑھ منٹ کے اندر آپ اتنا بڑا عجر کماتے ہیں گویا آپ نے دھیروں مال صدقہ کر دیئے جو ویسے ممکن نہیں اتنا عجر ہے کہ ایک دفعہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ لوگ آئے پوشنے لگے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے کچھ دوست ہیں جو بڑے امیر ہیں وہ صدقہ کرتے ہیں سواب پا لیتے ہیں ہم غریب لوگ ہیں ہمیں بھی کچھ بتائیں کہ ہم ان کا سواب پا لیں آپ نے فرمایا کہ تم ہر نماز کے بات دیتی زفعہ سبحان اللہ الحمدللہ اللہ قبر پڑھو تو تم کیا کروگے ان کے برابر ہو چاہوگے بڑے بڑے صدقہ جہاد اور کیا کچھ کرنے والوں ان کو بھی پتا چل گیا پھر وہ آگے آپ نے فرمایا یہ اللہ کا فضل ہے جیسے چاہے دے